بسم اللہ الرحمن الرحیم سردائر علیہ السلام میں آپ کو اور اسلام آباد چیمبر آف کومس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو آج آپ نے ایکسپو کی اس ایکسپو کے اندر جتنا جتنا میں نے دیکھا ڈیفرنٹ جتنی بھی ریلیٹڈ انڈسٹریز کنسٹرکشنز ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھے اور میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ سارا جو راو مٹیریل سب پاکستان میں اویلیبل ہے تو وہ انڈسٹری کم ڈیپینڈ کریں امپورٹس کے اوپر کوشش کریں کہ سب کچھ یہاں سے منیفیکچر کریں اور میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کی پوری مدد کریں گے گورنمنٹ کا کام ہے کہ زیادہ چیزیں پاکستان میں بنائیں کیونکہ کنسٹرکشن کنسٹرکشن کی بوم آ رہی ہے پاکستان میں کنسٹرکشن کی کیوں بوم آ رہی ہے کہ ہماری ڈیمانڈ ہے بہت بڑی ہماری بائیس کوڑ عبادی ہے اور اس عبادی کی ضروریات ہیں گھر ہیں لو کسٹ ہاؤزنگ ہیں عام لوگوں کو ضرورت ہے گھر کی ہمارے ملک میں کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ ایک دہاری دار ایک عام آدمی ایک گورنمنٹ سیونٹ جو کہ کلاس فور کا گورنمنٹ سیونٹ یہ ان کو کسی کو بھی موقع نہیں تھا کہ اپنا گھر بنا لیں کیونکہ کوئی کانسپ نہیں تھا موگج فرینسنگ کا تو جو ہمیں دو سال لگائے یہ جو فول کلوجر لاؤ پاس کروانے کا عدالتوں سے اور یہ اب یہ راستہ کھول رہا ہے کہ بینکس پیسے دیں گے لوگوں کو موگج فرینسنگ یعنی ہاؤس کی گھروں کی فرینسنگ کے لیے اور یہ پھر جو بائیس کوڑ ہماری عبادی ہے یہ اساسہ بن جائے گا کیونکہ یہ ڈیمانڈ جنریٹ کرے گا ڈیمانڈ کی وجہ سے کنسٹرکشن کنسٹرکشن کی وجہ سے جتنی انڈسٹری کنسٹرکشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ سب چل پڑیں گے اور سردار علیہ السردار یاسر آپ نے اتنی زیادہ باتیں کر دی اپنے چھوٹے سے ریس میں اور اتنی آپ کے اندر جنون تھا کہ اتنی تیزی سے بات ہے کہ میں سب کو تو جواب نہیں دے سکتا لیکن میں آپ کو میں آپ کو سمرائز کرتا ہوں کہ میری گورنمنٹ کی کوشش کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے اس گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ ہم کیسے اپنے غریب کمزور طبقے کو اوپر اٹھا سکتے ہیں اس کی کنسٹریشن ہماری گورنمنٹ کی یہ ہے کہ ملک ترقی نہیں کر سکتا کوئی بھی دنیا میں ملک ترقی نہیں کرتا جو چھوٹا سا طبقہ امیر ہو اور باقی غریبوں کا سمندر ہو یہ نہیں ہو سکتا اگر یہ ہوتا تو ہندوستان اور چائنہ پینتیس سال پہلے دونوں ایک ہی دیکھا پہ کھڑے تھے آج چائنہ اسمانوں پہ پہنچ گیا ہندوستان میں غربت کے سمندر ہے وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں چھوٹا سا طبقہ امیر ہو گیا باقی ان کی غربت کی انتہا ہے اور چائنہ نے اسی دور کے اندر اپنی کور لوگوں کو تکہ میں ستر اسی کور لوگوں کو غربت سے نکال لیا وہ آج سپر پاور بن گیا وہ وہیں کھا وہیں کھڑا تو پاکستان میں آگے بڑھنا ہے اور یہ ہے ریاست مدینہ کا موٹل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے طبقہ امیر ہو پر اٹھایا تھا پہلی دفعہ فلائی ریاست بنائی دی فلائی ریاست کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے کمزور طبقے کی بنیادی ضروریات پہلے پوری کریں یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ جو باغے موڈل دنیا نے اپنایا مغرب نے اپنایا ویل فیر سٹیٹس بنی لیکن یہ سب سے پہلے دنیا میں انہوں نے اپنایا اور انہوں نے ثابت کیا کہ قوم جو کہ کس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی چند سالہ میں دنیا کی امامت کی ہونا ہے تو ہمارے بھی پاکستان میں چیلنج یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس کمزور طبقے کی طرف نہیں دیکھا کوئی پولیسی نے بنائی مچھلے طبقے کے لیے انگلیش میڈیم تھوڑے سے طبقے کے لیے باقیوں کے لیے اور تعلیم کا نظام صرف اوپر کے طبقے کا موکریہ باقی نیچے اوپر ہی نہیں آ سکتے تھے ہسپتال دیکھیں گورنمنٹ ہاسپرل اچھے چلتے تھے جب ہم بڑے ہو رہے تھے آج صرف پرائیویٹ ہاسپرلز ہیں لوگوں کے لیے جو پیسے والے ہیں باقیوں کے لیے گورنمنٹ ہاسپرلز میں علاج نیچے چلا گیا تو سارا چیلنج یہ ہے کہ اب یہ گورنمنٹ کی پولیسیز ہو اس طبقے کو اٹھانے کے لیے اوپر جس کو ہم نے ستر سال سے پیچھے چھوڑ دیا تو یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ میرے لیے کیوں جب کرونا کے دوران میں نے خود آئی ایم ایف کے ہیڈ کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ ہمیں کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے ہم وہ ٹیکس ریلیف نہیں دے سکتے تھے بدقسمت یہ ہے جب آپ کرزے لیتے ہیں تو جو کرزے دیتا ہے وہ پھر اپنی شرائب دیتا ہے تو ان کے پر ہم وہ انسینٹیف نہیں دے سکتے تھے تو کرونا کے دوران میں نے اس کو ٹیلی فون کر کے پھر وہ کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہماری سب سے پہلے عام آدمی کو غریب لوگ کو دہاری دہار کو نوکلیاں ملیں کیونکہ جب آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو سب سے پہلے غریب طبقہ کش ہو جاتا تباہ ہو جاتا ہے ساری دنیا میں غربت بڑھ گی ہے کرونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو وہ میں نے اسے کنسٹرکشنز لی اور پھر ہم نے بار بار میٹنگز کی اور ہم نے ریلائز کیا اتنی زیادہ ہماری رکافتیں ہم نے ڈالی ہوئی ہیں بزنسز کے سامنے کنسٹرکشن کے سامنے انڈسٹری کے سامنے یہ جو بھی یاسر نے باتیں بھی کی کہ ہمارا سسٹم ایوار ویسا ہو گیا ہے کہ وہ بجائے فسیلٹیٹ اور انکرج کرنے کے مدد کرنے کے انڈسٹری کی اور ویلتھ کریشن کی وہ رکافتیں ڈال دیتا ہے یہ سسٹم جب ایک سسٹم نیچے جانا شروع ہوتا ہے جب ایک معاشرہ نیچے جاتا ہے تو یہ سب سے بڑا پرابلم آ جاتا ہے کہ بیروکریسی اس کی ایسی بن جاتی ہے کہ وہ بجائے انکرج کرے کہ ملک آگے بڑھے اور خوشحالی آئے ملک میں وہ اپنا سوچنے شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کیسے اپنا پیسہ بنا سکتے ہیں تو وہ سسٹم کو چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے جب آپ ایک اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک کہتے جی کدھر ہے نیا پاکستان جس طرح بٹن دباؤ تو نیا پاکستان آگیا یہ جدوجید کا نام ہے ایک سسٹم چینج کرنے کا نام ہے ایک مائنسیٹ چینج کرنے کا نام ہے اور وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ شروع ہوئے آج پاکستان میں ہم نے جس طرح جنرل حیدر نے کہا مسلسل میٹنگز کی ہیں رکافتیں دور کرنے میں ابھی بھی رکافتیں ہیں لیکن جو دو سال پہلے تھی اور اب تھی اب کنسٹرکشن کے لیے وہ انسینٹیفز ہیں جو کبھی پہلے نہیں تھے انشاءاللہ آپ کے لیے ہم انسینٹیف بڑھاتے جائیں گے آپ نے ابھی بات کی یہ کہ ایف بی آر سے پرابلمز ہیں ایف بی آر کے اندرہ مسلسل ریفارمز لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ہمارے پاس ایک فانس منسٹر آیا ہے شوکترین جو سمجھتا ہے پرائیوٹ سیکٹر سے شوکترین کو پتہ ہے کہ کس طرح کی مسلس پرائیوٹ سیکٹر اور انڈسٹری کو آتے ہیں تو ملک نے تو آگے تب بڑھنا ہے جب سب سے پہلے ہم اپنی نوجوان عبادی کو روزگار دیں کنسٹرکشن سیکٹر سب سے زیادہ روزگار دیتا ہے کیونکہ وہ صرف کنسٹرکشن ہی نہیں اس کے ریلیٹڈ جو سارے سیکٹر ہے وہ جب سا ایکانومی چلنے شروع ہوتی ہے یہ ایک طریقہ ہے سب سے پہلے روزگار دینے کا ویلتھ کریشن دولت میں اضافہ کرنے کا اس سے ریونی بڑھانے کا آپ کی آپ کا ریونی بڑھے گا تو آپ اپنے خرچوں کو پورا کریں گے اور پھر جو کرزے لیے ہوا ہم نے ان کو کرزوں کو واپس تب کریں گے جب ایکانومی گروہ کرے گے تو سب سے پہلے ایکانومی گروہ کرتی ہے اس کے کنسٹرکشن پہ دوسری چیز ہے ایکسپورٹس کی آپ نے بات کی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم نے اتنی ظلم کی اپنے ملک پہ کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس پہ توجہ نہیں دی تو اگر ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی ملک پہ کیسے ملک کی دولت بڑھیں گے اگر آپ امپورٹس کو پہ ریلائے کریں گے تو پیسے دینے کے لیے ایکسپورٹس کی ضرورت ہے اور ایکسپورٹس سوائے ٹیکسٹیل کے کسی نے سوچا ہی نہیں ایکسپورٹس بڑھانے کا چھوٹے چھوٹے ملکیں ہمارے سے ہمارے سے پتہ نہیں دس دس پندرہ پندرہ گناہ زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اتنا سا سنگوپور ہے تین سو ارب روپے کی ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان کی انشاءاللہ اس پر ہی ہم سوچ رہے ہیں تیس ارب پہ پہ پہنچ جائے تو یہ بائیس کروڑ کا ملک اس کا پوٹینشل تابہ ہے جب ہم اپنی انڈسٹری کو انکریج کریں ایکسپورٹ انڈسٹری کو خاص طور پر انکریج کریں اور بزنس کمیونٹی کو کہیں جس طرح آپ نے چیمبر نے بڑی اتنی زیادہ یاصر آپ نے باتیں کر دی کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہمیں کس کا جواب دون لیکن ایک چیز کہوں گا کہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی آپ کی مدد کریں ہم آپ کی فسیلیٹیٹ کریں گنمنٹ آپ کے لیے آسانیہ پیدا کریں ایز آف دنگ بزنس آپ کے لیے کریں لیکن آپ بھی گنمنٹ کی پھر مدد کریں ٹیکس دیکھیں ٹیکس دیتے نہیں ہیں لوگ ٹیکس دیتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی خراب ہے وہ بھی خراب ہے یہ بھی برا وہ بھی برا ہے یہ ایسے ہے کہ جنت میں جانا چاہتے ہیں لیکن اچھے مال نہیں لے کے آنے آپ جب تک ٹیکس نہیں دیں گے ملک کی کیسے دولت بڑھے گے تو ہم کیسے آپ کے لیے فسیلیٹیٹ کریں گے تو یہ ٹو وے سسٹم ہے ہم نے آپ کی مدد کرنی ہے آپ کی دولت میں اضافہ ہو آپ نے ہماری مدد کرنی ہے ٹیکس دے گے تاکہ ہم انفرسٹرکچر ٹیک کریں اور آپ کے ملک کو جو بنیادی ضروریات ہے لوگوں کی تعلیم سہت سر کے بجلی یہ جو آپ کو امیونٹیز چاہیے وہ ہم پوری کریں تو میں پھر سے آپ کو اس ایکسپو کی مبارک دیتا ہوں اور انشاءاللہ اسلام بات چیمبر آف کامس کے ساتھ ستم کام کریں گے آپ کی جو مشکلات ہیں آپ نے ابھی بتائیں یہ جو آپ لیس کی کوئی بات کر رہے تھے یہ انشاءاللہ ہم اپنی کنسٹرکشن کی میٹنگ میں اس کو بھی سی ڈی اے کو ان کو بھی بلاتے اور انشاءاللہ آپ کا پرابرم سالف کریں گے تینکیو